اس موڈیول میں فیشز کی اندر انڈوکرین سسٹم دیکھتے ہیں اس میں ورٹی بریٹس ادر دن برڈ اور ماملز جس میں ہم فیشز کا سب سے پہلے ذکر کریں گے اس کے اندر کچھ گلینڈز جو ہیں دو روڈیمنٹری فارم کی ہیں لیکن زیادہ تر جو ہرمون کی پروڈکشن ہے وہ ہائپوثالمس، برین یا پھر نرکار سے تو ان فیشز برین اور سپینلکار در موست امپورٹنٹ پروڈیوسرز اف ہرمونز و ادر گلینڈز بیگ روڈیمنٹری گلینڈز تو ہیں لیکن وہ اتنے ایکٹیو نہیں ہیں اندر پروڈکشن اف تیزر ہرمونز ان جارڈ فیشز تھری میجر ریجنز در سیکریٹ نیرو پیپٹائیڈز اور در ہرمونز در پینل گلینڈ در پری اوپٹک نیوکلی آئی اور در پینل گلینڈ اب ان دیکھتے ہیں کہ یہ تین چیزیں یہ تین ریجنز یہ فیش کے اندر کہاں کہاں پائے جاتے ہیں تو اس ڈیاغرام میں یہ پینل گلینڈ ہے تو اس کو اندر پینل گلینڈ اس کے ساتھ ہی پیٹویٹری گلینڈ ہے اور اس کے ساتھ ہی بریئن بریئن کے اندر ہیپو ٹلیمس ہے یہ بی اندر اوپ ٹلیم پورڈکشن پری اوپٹک اور یہ یورو فیسس ہے یہ یورو فیسس ہے بالکل پیل کے یہ ہے کیسے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ سارے نوکارڈ ہے اور اس کی بالکل اس اکسٹریمیٹی پہ یورو فیسس ہے جو کہ ہرمون پر لیوز کرتا ہے تو سو یہ پینل گلینڈ پر اپٹک لوب یا ریجن اور پر لیو فیسس تو پینل گلینڈ یہ لوکیٹیڈ اپی ثیلمس برین برین کے مختلف ریجن جس کے ثیلمس ہے ہائپو ثیلمس ہے اپی ثیلمس ہے اپی ثیلمس ہے ہائپو ثیلمس ہے ہائپو ثیلمس ہے لور ریجن میں ہوتا ہے تو it produces neuropeptides that affect pigmentation fish کے اندر pigmentation بھی بہت important ہے جو کہ camuflaging یا پھر attractive ہے attractant ہے for the opposite sex تو other specific hormones that the پینل گلینڈ produce that is in fact melatonin melatonin تو melatonin has broad effect on body metabolism by synchronizing the activity pattern with light intensity and day length کیونکہ یہ جو فیشز ہیں یہ they are very sensitive to light to day length تو یہ انتمام کے reaction میں یہ melatonin produce ہوتی ہے اور ہومون بھی اسی طرح اسی کی حوالے سے پھر اس کی اندر یوں سمجھے increase یا decrease ہوتا ہے then there is pre-optic nuclei جس کا ہم نے ذکر کیا there is also present in the hypothalamus these are present in the hypothalamus of the brain that produces various other neuro peptides that control different functions in fishes for example growth sleep locomotion یہ جو ہیں یہ تین جو physiological activities ہیں growth sleep locomotion یہ بھی neuro peptide ہی ہیں جس کی ویاسے یہ control ہوتا ہے then there is urophysis urophysis یہ وہ gland ہے which is present at the tail جو کے end ہے notochord sorry that is nerve cord so this is discrete structure in the spinal cord of the tail it produces neuro peptides that help control water and iron balance blood pressure and smooth muscle contraction یہ تمام activities یہ اس urophysis بھی کٹرول کرتا ہے اور اس کے اندر خاص طور پہ یہ جو muscle contraction ہے smooth muscle contraction and then the blood pressure اور تو شاکس مثال کے طور پہ تو یہ یہی region ہے جو کہ ایک thrust کے طور پہ کام کرتی ہے یہاں پہ energy جو ہے وہ بڑی that part of it is energized metabolism کی وجہ سے اور پھر وہ بہت تیزی سے move کرتی ہے fish through this water تو یہ اس کے اندر undulating movement نہیں ہوتی یہ jerks کے ساتھ jerks کے ساتھ یہ شاکس جو ہے یہ move کرتی تو یہ region جو ہے اس لحاظ سے بڑا important region ہے جو tail کا بلکل tail کا region ہوتا ہے so ویسے tail is a part which is جسے ہم کہتے ہیں post anal portion is whole tail the post anal portion of the of the fish is tail تو لہذا that is specific region جہاں سے tail start ہوتی ہے that is that is the N سے start ہوتی ہے اور وہ پھر fin تک جاتی ہے تو یہاں پہ ہم at the end of the tail at the end of the tail this this part of the endocrine system is present which is zero pieces so this is this is the endocrine system of fishes so that's all